نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم ام آباد جو مرد اور عورت اس وجہ سے پریشان ہے کہ حمل نہیں ٹھہر رہا یا حمل ٹھہر کر زائع ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ عمل ہے بہترین عمل ہے قرآنی آیت کا بہترین اور آسان عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ قرآنی آیت کا بہترین اور آسان عمل کیا ہے ستروں پارہ سیونٹین پارہ نمبر سیونٹین اقترب الناس اور اس کے اندر سورة الانبیاء سورة الانبیاء کی آیت نمبر ایٹی نائن ایٹی نائن وہ آیت کیا ہے عاؤد باللہ من شیطان الرجیم ربی لا تذرنی فردوں و انت خیر الوارثین اے میرے رب جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ وارث دے دے اور اے اللہ تو وارثوں میں سب سے بہترین وارث ہے یہ دعا کس کی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی اور بڑھاپے کی حالت میں انہوں نے یہ دعا اللہ سے مانگی بڑھاپے کی حالت میں اور ہم جوان ہیں ہم جوانی کے حالت میں مانگیں گے تو اللہ ہمیں نہیں دیں گے انہوں نے دعا مانگی اللہ نے قبول کر لیا قبول کیا کر لیا کہ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا اور ہم نے ان کو يحْيَا عطا کر دیا اور بیٹا بھی کیسا دیا نیک بیٹا عطا فرمایا یعنی اس دعا نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے کیونکہ نبی نے دعا مانگی ہے اور دعا قبول ہو کر نبی ہی بیٹا ملا ہے تو گویا کہ اللہ پاک اس بانجپن کو ختم بھی فرمائیں گے حمل نہیں ٹھہرتا اس بیماری کو ختم بھی فرمائیں گے اور اللہ نیک اولاد آپ کے مقدر میں فرمائیں گے اللہ نیک اولاد عطا فرمائیں گے اب یہ سن لیں کہ کرنا کس وقت ہے کتنی مقدار میں کرنا ہے اور اس کے اندر کیا کیا رعایت کرنی ہے اس میں یہ کرنا ہے زوال کے وقت زوال کیسے کہتے ہیں جب سورج بلکل استوائے شمس درمیان میں آ جاتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ رکتا ہے رک کر پھر وہ جو ہے نا جی سرکتا ہے جب وہ سرکتا ہے زوال کا ٹائم ختم ہو جائے اس وقت آپ نے اس عمل کو اکیس دفعہ کرنا ہے وضو کے حالت میں اکیس دفعہ کرنا ہے اور اکیس دفعہ کرتے ہوئی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اے اللہ جیسے تُو نے ذکریہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ زوال کے ٹائم کرنا ہے اور رات کو سوتے ہوئے رات کو سوتے کے یعنی وضو کے حالت میں سو جائیں اور رات کو جب بھی آنکھ کھلے تو اسی دعا کو ربی لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین اس کو پہلے یاد کر لیں انشاءاللہ آسان ہے اور اگر میری جو پڑھنے کے انداز کو آپ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو جلدی سے یاد بھی ہو جائے گی اور رات کو کتنی دفعہ کرنا ہے رات کو آپ نے جب بھی آنکھ کھلے لیٹے لیٹے زبانی یا جس طرح بھی کوئی آسانی ہو سکے اس کو تین دفعہ پڑھ لیں پھر سو جائیں تین دفعہ پڑھ لیں سو جائیں انشاءاللہ تعالی یہ دو دفعہ یہ جو موقع ہیں پکے ہیں اور ہر نماز کے بعد بھی آپ اس کو تین تین دفعہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک بانج پن کو بھی ختم فرمائیں گے حمل بھی انشاءاللہ ٹھہر جائے گا اور اللہ نیک اولاد آپ کی مقدر فرمائیں گے اور نیک بیٹا اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے اس عمل کو اچھے طریقے سے یاد بھی رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں